بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين و بہین استعین و صل اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بی احسان الى یوم الدین اما بعد آج کی جو نشوشت ہے وہ یہ کہ آپ نے اشتہار میں دیکھا ہوگا ہم نے جس موضوع سے متعلق آج گفتگو کرنی ہے کہ عبداللہ بن عمر اور آپ کے والد عمر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہما ایک عظیم المرتبت والد ہیں اور آپ کے ایک لائق فرزند ہیں تو یہ والد اور فرزند ان دونوں کا جو آپسی رشتہ ہے خونی رشتہ اور پھر ان دونوں کا آپسی طور پر ایمانی رشتہ اس کی کچھ رودات میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی آج کا جو موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ ایک باپ بیٹے کا جو رشتہ ہوتا ہے دنیا کا ایک عظیم رشتہ ہے ایک مقدس رشتہ ہے اور ایک میاری رشتہ ہے لیکن اس رشتے کو زخیر آخرت بنانا یہ اللہ رب العالمین کے طرف سے ایک عظیم توفیق ہے ہم فرزندان کیلئے ضروری ہی کہ ہم اپنے والدین کیلئے زخیر آخرت بنیں ان کے نیک نامی کا ذریعہ بنیں ان کی عزت کا ذریعہ بنیں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں ہمارے ماباپ کو بڑا مقام دیا جائے اس کا ہم ایک سبب بن سکیں اس کے ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی ہے اس کی کوشش کرنی ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں والد بنائے ہوں تو پھر ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں ایسی ذہن سازی کریں ایسا ماحول دیں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں عظیم بنیں اور ہمارے لئے زخیر آخرت بنیں اسی مقصد کے تحت میں نے اس درس کا انتخاب کیا ہے کہ والدین کے لئے بھی اس میں خطاب ہے اور فرزندوں کے لئے بھی اولاد کے لئے بھی اس میں خطاب ہے تو میں یعنی میرے موضوع کی تشریح کے ہی میں نے سمجھایا وضاحت کے ہی میں نے کہ مجھے کہنا کیا ہے اپنی موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے بطور تمہید ایک اہم بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک حدیث ہے بہت ہی عام ہے معروف ہے سب جانتے ہیں سنن ابی دعوت کی کتاب العلم اور سنن ترمیزی کی ابباب العلم یہ حدیث ہے حدیث صحیح ہے امام ترمیزی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا ہے اس حدیث کو ابو الدردہ رضوی اللہ عنہ کہتے ہیں حدیث کافی طویل ہے مجھے پوری حدیث نہیں سنانی ہے حدیث کا ایک قطعہ سنانا ہے کہ آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثت الانبیاء کتنی معروف حدیث ہیں بچپس سے سنتے آرہے ہیں سب جانتے ہیں العلماء ورثت الانبیاء کیا مطلب اس کا یعنی انبیاء علیہ وسلم کے علماء وارثین ہیں مطلب ان سے علم عمل دین اللہ کی معارفت سب وہ نبی سے حاصل کرتے ہیں گوئے کہ نبی کے وارث ہیں وہ اس لئے کہ انبیاء علیہ وسلم وراثت میں بس یہی دیکھے جاتے ہیں مال وراثت میں دیکھ کر نہیں جاتے ہیں کہا کہ انبیاء علیہ وسلم کی زندگی میں جو ان کے پاس معیشت کے لئے زندگی کے گزران کے لئے جو کچھ رہتا ہے وہ بس بخدر کفاف زندگی کا گزران آسانی سے نکل جائے اتنا ہی ان کے پاس رہتا ہے پھر بھی کچھ بقایا ہو تو وہ بیت المال میں چلا جاتا ہے ان کے وارثین میں منتقل نہیں ہوتا ہے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَإِنَّمَا وَرَّثُ الْعِلْمِ انبیاء علیہ وسلم وراثت میں اس تو علم ہی دے کر جاتے ہیں تو یہاں میں یہ حدیث اس لئے سنا رہا ہوں کہ اہلِ علم کہتے ہیں کہ ایک باپ کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ بچوں کو جہاں وراثت میں وہ ایک دنیا دے کر جاتے ہیں اس کی زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ بچوں کو دین وراثت میں دے کے جائیں علم وراثت میں دے کے جائیں اس سے بہترین وراثت میں دی جانے والی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ علم دے کر کے جا رہے ہیں مال کل بھی مل جائے گا لیکن دین اور علم اس لئے ایک لطیف بات کہی ہے ابو جعفر تحاوی رحمہ اللہ نے امام تحاوی رحمہ اللہ معروف ان کی کتاب ہے شرخ مشکل الاثار میں لے کر نہیں آیا میں اس کی تیسری جلد میں ہے بلکل آغاز میں مرندہ سے صفحہ نمبر بارہ وغیرہ تو لانا بھول گیا میں اب لوگ درس کے بعد دیکھ لیجئے اس میں آپ نے یعنی وہ مشکل الاثار ہے وہ مطلب یہ کہ حدیث میں دو حدیثیں ہوں کسی موضوع سے متعلق اور دونوں سندن صحیح ہوں تو تضاد ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے لیکن دونوں میں توافق اور تتابق کی صورت کیا ہوگی الجم کی کیا صورت ہوگی اور بھی کیا صورت یہ ہو سکتی ہیں دونوں حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے یا جو ہی مطلب پھر وہ جو صورتیں ہیں ناسخ منصوق کی جو جو مطلب یعنی ترجیحات کا جو پہلو ہے اس کو آپ جگہ جگہ بیان کرتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس وراثت جو تھی جو مال تھا کیا آپ نے کسی کو دیا یا آپ نے کسی سی وراثت آپ نے لی اس طرح کے جو روایات ہیں یا آپ کی وہ احادیث جس میں بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام وراثت میں صرف علم دیتے ہیں دین دیتے ہیں ان دونوں حدیثوں میں ایک طرح کی تدبیخ آپ نے پیش کی ہے اس زمن میں آپ نے ایک بات کہی کہ اللہ رب العالمین نے صورت النمل میں بیان فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَعُود وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَعُود ایک ہی آیت کریمہ ہے اور وہ ایک آیت کریمہ ہے جو صورت الانبیاء کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ آَتَيْنَا دَعُود وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا نہیں فَفَحَمْنَا سُلَيْمَان جو آیت کریمہ ہے صورت الانبیاء کی وَكُلًا آتِنَا حُکْمًا وَعِلْمًا تو یہ جو آیت کریمہ ہے فَفَحَمْنَا سُلَيْمَان والی جو آیت ہے تو ان دونوں آیتوں کو رکھ کر کے آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام کی زندگی ہی میں یہ بات کہ دی کہ وہ وارثہ سلیمان و دعوت سلیمان نے دعوت علیہ السلام کے وارث بن گئے دعوت علیہ السلام کے وفات تو تب نہ وارث بنیں گے وہ اور وہ اکیلے کی وارث بنیں اور بھی تو ان کے اولاد تھی اور زندگی میں وراثت کے بعد کہاں سے آ گئی تو کہا کہ جس وراثت کے بات ہو رہی ہے وہ ہے العلم والحکمہ العلم والحکمہ یہ بات آپ نے کہیں تو اس اعتبار سے اہلے علم کہتے ہیں کہ ایک والد اتنا متنبہ رہے کہ اپنے بچوں کو جو وراثت میں دیکھے جا رہے ہیں ضروریات زندگی سے متعلق اس کا زیادہ خیال رکھے کہ دین وراثت میں دیکھے جائے علم وراثت میں دیکھے جائے اخلاق حسنہ وراثت میں دیکھے جائیں ایک بات یہ ہو گئی اپنی موضوع کو جو واضح کروں گا بے آپ کے ساتھ انشاءاللہ و تعالی میری تمہید کا ایک اور حصہ یہ ہے ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی کتاب الوسیعہ میں بہت معرف حدیث حدیث عبی حریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول نے کہا صل اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان ان قطع عنہ عملہ ان قطع عنہ عملہ جب تک انسان باہیا تھے اس کے لئے عمل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں متعدد دروازے جب اس کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر عمل کا دروازہ اس کے لئے بند ہے اللہ کے رسول نے کہا صل اللہ علیہ وسلم اللہ من ثلاثہ تین صورتیں تو وہاں بیان فرمائی ہیں لیکن تین صورتیں ہی نہیں ہیں اور بھی زائد صورتیں ہی ہیں وہ ہمارا موضوع نہیں ہیں لیکن اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا صل اللہ علیہ وسلم ایک یہ ہے کہ ایک اور بات کیا فرمائے آپ نے اس نے علم چھوڑ کے گیا ہو اس کی پڑھنے پڑھانے والے ہوں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کو نفع پہنچاتے رہیں گے یا نیک اولاد ہو جو اس کے لئے دعا کرتے رہے ہیں ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ یہ کہ بیشتر اصحاب علم نے جگہ جگہ اس بات کو کہا ہے تحریروں میں دروس میں سننے کو ملتی ہی بات یہ کہ ایک شخص علم کا ایک بیشتر حصہ چھوڑ کر گیا ہو اور مرنے کے بعد بھی اس کے لئے عجر کا سلسلہ برابر جاری ہے نا جاری نہیں جاری لیکن اگر کسی جو اپنی اولاد کو چھوڑ کر گئے ہوں کوئی والد اور ان کی اولاد صاحب علم بھی ہو اور وہ علم انہوں نے اپنے والد ہی سے لیا ہو تو پھر کتنی خیر کی بات ہوگی ایک عالم دین ہے مثلا خطیب بغدادی کو لیجی رحمہ اللہ ان کی کوئی اولاد نہیں لیکن ان کے علم سے کتنی امت فیضہ دا رہی ہیں اگر مان لیجی کہ ان کے اولاد ہوتی ہیں سات آپ بچے ہوتے ہیں جیسے کسی عالم دین کے ہوتے ہیں پانچوں بچوں کو انہوں نے عالم دین بنا دیا ہو اور وہ ان کے اولاد بھی ہیں اور ان کے علم کو پہنچا بھی رہی ہیں دگنی بات ہوگی نہیں فیدہ ہی فیدہ ہے ایسے ہمارے چوتہ سو سالہ تاریخ میں ایسے آپ کو بیشتر گھر مل جائیں گے سیکڑوں گھر مل جائیں گے جس میں ایسے ماباپ آپ کو ملتے ہیں سوالاللہ باپ بھی عظیم آلے مدین بیٹے بھی عظیم آلے مدین عمر کو لے لیجیے ان کے فرزن عبداللہ بن عمر کو لے لیجیے دونوں صحابہ میں علماء صحابہ میں شمار ہوتی ہیں مفتیان صحابہ میں شمار ہوتی ہیں جلیل قدر علماء دین میں شمار ہوتی ہیں عمر بھی عبداللہ بن عمر بھی رضی اللہ عنہ امام ابو دعود السجستانی کو لے لیجیے ان کے فرزند ہیں ابو بکر ان کے جو فرزند ہیں ان کے کتاب کتاب المصاحب ہمارے پاس ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کو لے لیجیے جلیل قدر عالم دین ان کے فرزند عبدالرحمن بن عبد حاتم الرازی کتنی عظیم شخصیت ہیں حافظ عراقی کو لے لیجی آپ عبد الرحمن عراقی کو ان کے فرزند ابو زدرعال عراقی دونوں فرزند اور والد دونوں لائق دونوں عظیم المرتبت دونوں بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں ایسے ایک بڑی فیرست آپ کو مل جائے گی حافظ ابن مندہ کو لے لیجی ان کے آل اولاد ابو خاسم ابو عمر ہیں اور یحیاء ہیں رحمہ اللہ حجمائین باپ بھی عظیم علم الدین فرزندان بھی عظیم علم الدین احمد الحمبل عظیم علم الدین ان کے فرزند ایک عظیم علم الدین عبداللہ ہوں یا صالح ہوں بات آذی ہو رہے آپ کو شاہ علیہ مہدز زیلی بھی رہے ہیں ایسی ہم ایک دو مثالیں کیا دیں آپ کو پوری چودہ سو سالہ تاریخ میں ایسی ایک بڑی مقدار ہے سیکڑوں علماء ہیں اسے جو خود بڑے علماء ہیں ان کے فرزندان میں بڑے علماء ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اس طرح ظلمی آپ اس کو سمجھنے کوئش کریں جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمر اور عبداللہ بن عمر عمر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عمر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی زندگی سے باپ بیٹے کا جو رشتہ ہے خونی رشتہ ایمانی رشتہ اس کے میں سات پہلو بیان کروں گا سات واقعات گوئے ہیں کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن آج کے ہمارے اس درس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں کا ترجمہ حیات ان کی زندگی یہ مجھے بتانا مقصود نہیں عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں کا سوان حیات ان کی صیرت وہ میرا موضوع نہیں اس پہلوں سے دیکھیں گے تو آپ کو وہ باتیں میرے درس میں نہیں ملیں گی کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں بس چونکہ بات کا آغاز ہے تو بس مختصرن آپ کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تقریبا تیرہ سال بعد جو ہے پیدا ہوئے یعنی عام الفیل کی عام الفیل میں تو اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی اس کے تیرہ سال کے بعد ولادت ہوئی کس کی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں کی اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں کی جو آٹیم پوچھت ہے کعب بن لوئی وہاں سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے جا کر کے مل جاتے ہیں اوپر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو لگ بھگ لگ بھگ آپ کی عمر ستائن سال تھی ستائن ساٹائن سال کس کی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہو کی اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہو یہ عمر تھی تقریبا ستائن سال جب اللہ کے سل کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت کے تقریبا پاک میں چھٹویں سال لگ بھگ چھٹویں سال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہو نے اسلام خبول کیا اس وقت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہو لگ بھگ چار سال کے عمر کے تھی یعنی نبوت کی دوسرے سال یا تیسر سال ولادت ہوئی اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا دو سال کے بعد عبداللہ بن عمر کی ولادت ہوئی تو عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوما اپنے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے لگ بھگ ستائیں اٹھائیں سال چھوٹے ہیں کم و بیش یا اور تیس سال آپ آس پاس مان کے چلیں آگے پیچھے اتنا فرق ہے باپ بیٹے عبدالعہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ جو والد ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی جو والدہ ہیں وہ ابو جہل کی سگی بہن ابو جہل کی سگی بہن گویا کہ یہ عبدالعہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نانی کون ہے ابو جہل کی بہن ابو جہل جو ہی سگا معمول لگتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لئے رشتے میں یہ ہیں بنو عدی کی لوگ لیکن والدہ کی طرف سے بنو مخزوم ابو جہل خالی بن ولیز رضی اللہ عنہ سے بنو مخزوم سے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو تقریباً ترسٹھ سال آپ کی عمر تھی چوبی سجری میں آپ کی وفات ہوئی ایک محرم کو اور عبدالعہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ احود کے موقع پر تقریباً12 سال کے عمر تھی واپس کر دیا گیا آپ کو بدر میں بھی شریک نہیں تھے احود میں بھی شریک نہیں تھے خندق میں لگ بگ 16 سال آپ کی عمر تھی اس میں آپ شریک تھے اس کے بعد سبی غزوات میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھے فتح مکہ کے موقع پر ملکل بھری جوانی میں تھے بیس سال کے عمر کے تھے عبدالعہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لیکن جب وفات ہوئی آپ کی تو تیرے تر حجری میں آپ کی وفات ہوئی اور اسی پر سات سال آپ کی عمر تھی عبداللہ بن عمر کی رضی اللہ عنہ میں نے مختصر تاربا آپ کی صرف مجھے پیش کرنی نہیں مجھے یہ جو عظیم المرتبت والد ہیں اور لائق جو فرزند ہیں ان کی مابین جو ایک طرح کی ایمان کی بنیاد پر اور خونی جو رشتہ رہا ہے وہ کس درجے کا رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ اور سات مواقف میں آپ کے سامنے بیان کروں گا سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے والد کے اسلام سے متعلق افتغل کرتے ہیں کہ اسلام ہمیں ملا کیسے اسلام ہمیں اسلام کو کب ملا میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اسلام خبول کیا لگ بگ آپ کی عمر بتیس سال کے آس پاس تھی بتیس تین تین سال این جوانی اور عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس وقت چار سال کے تھی کتنے عمر کے تھی جب آپ کے والد نے اسلام خبول کیا چار سال کے تھی تو پھر وہ فرزندان جو اتنی عمر کے ہوتے ہیں وہ باپ باپ کے تابے ہوتے ہیں باپ نے اسلام خبول کیا بچے ان کے تابے ہیں بچے ان کے ساتھ ہیں بچوں کو کیا شور تو ایسے بچپن ہی سے آپ کو اسلام مل گیا سنان ترمیزی کی جو سب سے آخری کتاب ہے انہیں کتاب العدل سے پہلے کی بات ہے ابواب المناقب ابواب المناقب میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی منقبت پر جو روایات ہیں اس میں ایک روایات ہے حدیث سندن صحیح ہے امام ترمیزی رحمہ اللہ نے بھی اس کو حسن کہا ہے شیخ البانی نے صحیح کہا ہے اس حدیث کو عبدالعہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعا کی اللہ کے رسول نے دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم اعز الاسلام بی احب بی حادین رجلین بی ابی جہلین و بی عمر ابن الخطاب کہا کہ اے اللہ ان دو لوگوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہیں ان کی اسلام کی وجہ سے تو اسلام کا قوت عطا فرمائیں ان کو اسلام عطا فرمائیں وہ مسلمان ہو جائیں اور ان کا اسلام اسلام اور اہل اسلام کے لئے قوت کا ذریعہ بن جائیں اسے اسلام کو تقویت حاصل ہو جائیں بات عاضی ہوگی آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عمر بن خطاب کا انتخاب کیا یعنی عبدالعہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں نے اپنے والد سے متعلق ایک طرح کی یعنی یہ بات بتا رہے ہیں کہ اسلام ہمیں کیسے منا ہمارے والد کو اپنے والد سے متعلق ایک خبر دے رہے ہیں کہا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان دونوں لوگوں میں سے میرے والد زیادہ محبوب تھے میرے والد پسندہ تھے اللہ کے ہم ابو جیل کے مقابلے میں اس لئے اللہ رب العالمین نے میرے والد کی اسلام عطا کیا اور یوں ہی ان کو اسلام مل گیا اکریمہ تو بہت بات میں اسلام قبول کیا فتح مکہ کے بات فتح مکہ کے موقع پر اس کی کچھ بعد اسلام قبول کیا انہوں نے اور بڑی عمر میں اسلام قبول کیا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے والد کو اسلام کیلئے پہلے دن سے چن لیا چھے نبوت میں اسلام قبول کیا نبوت کے چھویں سال آپ نے اسلام قبول کیا اور یہ چھوٹے تھے چار سال کے عمر میں اور اسی وقت آپ کو اسلام مل گیا عبدالعہ بن عمر کو لوگوں میں ایک طرح کی افعہ تھی اپنے والد عمر سے پہلے اسلام قبول کر لی ہے لوگوں میں ایک بات تھی سنجھیں آپ اس بات کو سعی بخاری میں یہ روایت کئی جگہ پر ہے سعی بخاری کی کتاب المغازی میں آپ باب غزت الحدیبیہ میں اٹھا گیا کے دیکھے آپ کتاب مناخب الانسار میں جگہ جگہ پر یہ حدیث موجود ہے ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ کے بارے تابعین میں سے ہیں بلکہ مخضرمین میں سے ہیں وہ اب یہ مخضرم کون ہیں ہم نے مستقل مغازرہ دیا یہاں پر یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ ہمارے وہ تو ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ کے بارے تابعین میں سے ہیں عبد الرحمن نام تھا آپ کا کنیہ سے مشہور ہیں وہ کہتے ہیں کہ اذا قیل له اسلم قبل ابی یغضب جب عبداللہ بن عمر میں خطاب رضی اللہ عنہ سے کوئی کہتے ہیں کہ یہ اپنے والد سے پہلے اسلام قبول کی ہے تو پھر غصہ ہو جاتے ہیں اتنی بہت غلط بات بتا رہے ہیں آپ کتنی غلط بات ہے بعض لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ اپنے والد سے پہلے انہوں نے حجرت کر لی تکلیف ہوتی ہے ان کو بھی بات ایسی نہیں ہے اب اس کے وہ وضاعت کرتے کہ بات کیا تھی بات یہ تھی کہ حدیبیہ کے موقع پر کس موقع پر یعنی چھے حجری کا واقعہ حدیبیہ کے موقع پر ہوا ایسی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا نا مکہ کے اندر آپ مدور حرم کے پاس کڑیتے ہیں حدیبیہ میں آپ نے اندر بھیجا تھا حرم میں کفار سے بات کرنے کے لی اور یہ عفاہم ہو گئی تھی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے آپ کو شہید کر دیا گیا ہے اب ماحول ایسا بنا ہوا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ اب جنگ ہونے والی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہو گیا تھا یہ لفظ آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں جنگی لباس پہن رہے تھے اور اپنے فرزن کو بلایا عبداللہ بن عمر کو بلا کر کے کہا کہ دیکھو ایک فلاں انساری صحابی ہے نا ان کے پاس گھوڑا ہے وہ گھوڑا لے کر کے آؤ مجھے چاہیے ان کے پاس گھوڑا ہے گھوڑا لے کر کے مجھے چاہیے پھر اچانک دیکھا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اردگرد جمع ہو رہے ہیں تیزی سے تقریباً دیڑھ ہزار کے قریب لوگ تھے بڑی تعداد میں لوگ اللہ کے سر کے قریب جمع ہو رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں نے اپنے فرزن عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہا کہ کہا کہ یا عبداللہ ما شأنو الناس قد احدق الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو گھوڑا لانے کے لئے بھیج رہا ہوں نا پہلے یہ دیکھو کہ اللہ کے رسول کی اردگرد لوگ جمع کی ہو رہے ہیں کیا وجہ ہے تو عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں گئے یہ دیکھنے کے لئے کہ لوگ جمع ہوئے ہیں اللہ کے رسول کے پاس کیوں جمع ہو رہے ہیں معلوم ہوا کہ بیعت لے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہوں کہ جب حادثہ حادثہ کے خبر ملی حالانکہ جھوٹ تھا وہ ایک غلط بیانی تھی وہ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی جہاد پر موت پر اسلام پر تو وہ لوگ جو اللہ کے لئے جمع ہو رہے تھے آپ نے بھی گئے جا کر بیعت کر لی کون عبداللہ بن عمر نے بیعت کر لینے کے بعد سیدھے عمر بن خطاب کے پاس نہیں ہے پھر وہاں سے نکل کر گئے سیدھا گئے وہ صحابی کے پاس انساری صحابی کے پاس کہا کہ والی صاحب کہہ رہی ہیں کہ جو بھی وہ گھوڑا چاہیے وہ گھوڑا لیا اپنی گھوڑا لے کر کے آئے اور آ کر کے اپنی والی صاحب عمر بن خطاب کو دیا اور گھوڑا بھی دیا اور یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس جو لوگ جمع ہو رہے ہیں نا اس کی بھی خبر لائے ہوں میں وہ کہ بیعت کر رہے ہیں اور میں نے بیعت کر لی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا جلدی جلدی پھاگے جلدی جلدی جوڑے دونوں عظیم المرتبط والد بھی اور لائق فرزن بھی گھوڑا جا کر کے اللہ کے ساتھ سے پھر بیعت لی تو انہوں نے پھر سے بیعت لی لیکن عمر بن خطاب سے وہاں پر انہوں نے پہلے بیعت لی لی ایک واقعہ پیش آیا وہ اس تناظر میں لوگوں میں یہ افعائیں عام ہو گئی تھی کہ آپ اپنے والی سے پہلے اسلام قبول کیا ہے اپنے والی سے پہلے حجرت کیے تو آپ اس کی صفائی دیتے تھے بات ایسی نہیں بات ایسی ہے اسی لئے امام نافر رحمہ اللہ کہتے ہیں فَهِيَ اللَّتِي يَتَحَدَّثُ النَّاسُ فِيهِ کہ انہ ابن عمر اسلام قبل ابی اسی بنیاد پر لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی تھی کہ عبداللہ بن عمر جو اپنے والی سے پہلے اسلام قبول کر لیا ہے یا اپنے والی سے پہلے حاجر قبل ابی اپنے والی سے پہلے حجرت کر لی ہے تو یہ ایک کتنا مطلب ایک یعنی حسن نظر آ رہا ہے باپ بیٹے کے رشتے میں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اسلام سے متعلق یہ ایک نحیط یعنی خوش طبعی کے ساتھ اس بات کو پیش کر رہے ہیں اور ہودے بھی ایک موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے فرزن سے سارے کام کروا رہے ہیں گھوڑا مانگوا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ کے پاس کیا حادثہ ہو رہا ہے کیوں لوگ جمع ہو رہے ہیں اس کی خبر لے رہے ہیں یہ سب چیزیں یہ عبداللہ بن عمر اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے درمیان کا جو رشتہ ہے یہاں پر یہ خونی رشتہ بھی ہے آپ اپنے فرزن سے سارے کام کروا رہے ہیں اس لئے کہ فرزن کو جو بول کر کے کام کروا جاتا ہے دوسروں سے نہیں کام کروا جاتے ہیں اب یہ ایمانی رشتہ بھی ہے سب ایمان کی بنیاد پر اللہ کی دین کی بنیاد پر یہ ایک پہلو ہے باپ بیٹے سے متعلق ایک دوسرا پہلو یہ ہے میں آپ کو جو سارے پہلو جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو زمنی اعتبار سے کس سن میں کیا ہوا اس اعتبار سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ دیکھو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دوسرا موقع پیش کر رہا ہوں اپنے فرزن کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے علمی مجالس میں شریک کرواتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کا احتمام کرتے تھے کہ ان کے فرزن دے رہے ہیں وہ بھی بیٹھیں وہ بھی سنیں ایسے نہیں کہ صرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ براپر اپنی مجلس میں اللہ کے ساتھ مجلس میں ان کو جو شریک کروایا کرتے تھے حالانکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑی عمر کے شخص ہیں آپ کی بیوی ہیں آپ کے آل اولاد ہیں آپ کے بچے ہیں آپ کو معیشت کے بارے میں بھی سوچنا رہتا ہے تو آپ نے ایک انساری سے بات کر لیے تھے کہ ایک دن آپ جو ہے التناوب جیسے کہتے ہیں التناوب فی العلم ہے نہیں سی بخاری کی کتاب العلم میں ایک باپ قائم کیا گیا ہے ایک دن آپ اللہ کے سور کے مجلس میں بیٹھیں میں جا کر کے اقتصاب کروں گا کماؤں کماؤں کر کے لاؤں گا ایک دن آپ کمائی کریں میں اللہ کے سور کے مجلس میں بیٹھتا ہوں لیکن اپنے فرزد کو بڑا بڑا متعدد اب باب کے تحت لائے ہیں باب قول محدد حدثنا و اخبرنا اس میں بلائے ہیں اور اسی طرح سے باب ترحل امام المسالح انا اصحابی لیختبر ما عندو من العلم اس باب کے تحت بلائے ہیں باب الفام فی العلم اس باب کے تحت بلائے ہیں باب الحیاء فی العلم اس کے تحت بلائے ہیں متعدد مقامات پر امام مخاریس حدیث کو لائے ہیں حدیث بہت محروف ہے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک مجلس جمعی ہوئی تھی مسجد میں اس میں ابو بکر تھے عمر تھے ابو حریرہ تھے بلال تھے انز بن مالک تھے اور خود آپ تھے رضی اللہ عنہ مجمعین حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے ان سب صحابہ کے نام ذکر کی ہیں اس صحابہ موجود تھی اس میں مطلب بہت بڑی تعداد تو نہیں تھی صحابہ کی کموں میں اجدس کے قریب افراد تھے اس میں سے عمر اور عبداللہ بن عمر یہ بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمعار لائے گیا جمعار یعنی خجر کا جو درخت ہوتا ہے نا بلکل جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے درخت پودا لگایا گیا ہو ابھی بلکل تناور درخت نہیں بنا ہے آغاز ہی ہے اس کا تو وہ جو اس کا کیا کہتے ہیں تناہ جو ہوتا ہے نہیں بلکل کولا جو ہوتا ہے وہ بھی کھاتے ہیں ان کی غزہ ہے وہ کس طرح سے کھاتے ہیں وہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں میں نے ابھی اس سفر میں دیکھنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ہو نہیں پایا کیونکہ بلکل فصلیں تیار تھی ایسا کوئی درخت نہیں تھا جسے دکھا سکے کہ یہ جمعار ہے لیکن وہ لوگ وہاں پر کھاتے ہیں اس کا سالان بھی بناتے ہیں وغیرہ بہت کچھ کرتے ہیں تو اللہ کے سر کے سامنے وہ جمعار لائے گیا آپ اس کو تصویر میں دیکھ سکتے ہیں وہ جیسی لائے گیا تو آپ سرم نے وہ آیت کریمہ پڑھی سوتو ابراہیم کی کونسے آیت کریمہ ہیں کلمہ طیبہ سے متعلق ضرب اللہ ضرب اللہ مثلاً کلمتاً طیبتاً کشجرت طیبت اسلوحا ثابت وفرعوحا فی السما یہ جو آیت کریمہ ہیں اس آیت کریمہ کو اللہ کے سر نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم اور جمعار آپ نے تناول بھی فرمایا لیکن جیسی جمعار لائے گیا نا اب اس کو رکھ کر کے اللہ کے سر نے ایک بات پیش فرمائی ایک سوال کیا کہ اللہ نے اتنے جو درخت بنائے ہیں ان میں سے ایک ایسا درخت بھی ہے اس کی پتے کا بھی گرتے نہیں مطلب ہی کہ وہ ہر طرح سے بابرکت ہیں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس درخت کو سامنے رکھ کر کے کہا کہ یہ درخت ایسا ہے ایک مومن جو اس درخت کی طرح ہے اس درخت میں سراپا خیرے خیرے برکت ہی برکت ہے کس کس پہلو سے ہے حافظ محاجر رحمہ اللہ نے کئی باتیں ذکر کیے اور شیخ عبدالعزاق البطر حافظہ اللہ نے تو مستقل اس پر کتاب ہے آپ کی میں نے بہت پہلے دیکھا تھا کتاب وہ بھی پی ڈی ایف شکل میں تو اللہ کی رسول نے کہا کہ ایک مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے کہ حدیثوں نہیں مہی وہ کونسا درخت ہے ذرا بتائی عبدالعہ بن عمر کہتے نظر اللہ عنہ مجلس میں جو لوگ بیٹے ہوئے تھے صحابہ کے دل و دماغ میں جو وہاں پر حاضرین جو موجود تھے یہاں کا درخت وہ درخت یہ درخت کچھ جنگلوں کا اور یہاں وہاں کا کسی درخت کا نام لے رہے تھے وہ درخت ان کی دل و دماغ میں کام کر رہا تھا لیکن میرے دل میں بات آگئی تھی کہ وہ ان نقل آئی کیونکہ میں نے جمعار دیکھ لیا تھا میں نے اسی بنیادا بات ہو رہی اسی پر گفتگ ہو رہی قرینہ جو تھا نا اس سے اپنے ممعلوم کر لیا لیکن وہ ازغر القوم تھی وہ عمر میں سب سے چھوٹے تھے وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی وہ چھوٹے تھے ایک آتھ سال اس مجلس کے اعتبار سے تو سب سے چھوٹے تھے وہ آپ نے کہا کہ مجھے پتا تھا لیکن فستحیت بڑے بڑے لوگ موجود ہیں ابو بکر و عمر یہی نام آپ نے لی ان کے سامنے میں کیسے زبان کھولو اچھا بات آئی گئی ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ نے کہا کہ اللہ علیہ وسلم آپ پیش کر دیجئے آپ نے کہا کہ ان نقلہ مجلس ختم ہو گئی سب گھر چلے گئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم میں کہتے ہیں کہ فحدستو ابی بیمہ وقعہ فی قلبی کہا کہ میرے دل میں جو بات آئی تھی نا کہ وہ ان نقلہ ہے میرے والد کو میں نے بیان کیا دیکھو اللہ کے سلمی بیل آخر وحینا مام لیا میرے دل میں بھی یہی بات تھی لیکن میں نے نہیں کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان تکون قلتہ احب علیہ من ان یکون لی کذا وکذا کہا کہ بعض دیواتیں حمر و نعم کی بات آتی ہیں یعنی سرخ اوٹ اتنے اتنے مجھے مجھے مل جائے سرخ اوٹ مطلب یعنی عربوں کے ہاں بڑی نفیس چیز بڑی عزیز چیز بڑی قیمتی چیز کہا کہ اتنے اوٹ مجھے مل جائے سرخ اوٹ یا اتنا مال مل جائے اتنے دنیا مجھے مل جائے اس سے زیادہ بہتر تھا کہ میرے فرزن مجلس میں وہ بات پیش کر دیتے کیوں اس لئے میرے لئے خوشی کی بات ہوتی کہ میرے فرزن نے کہا بھئی دیکھو باپ بیٹے کا رشتہ بتا رہا ہوں میں آپ کو انہز بن مال بھی تو کہہ سکتے تھے کوئی اور بھی تو کہہ سکتے تھے لیکن ایک باپ کو خوشی ہوتی جب ان کی بیٹے کی طرف سے کوئی بات آتی ہے کہا کہ تو اگر کہتے یہ بات مجھے دنیا اتنی اتنی مل جائے وہ مجھے خوشی نہیں دنیا کتنی معمولی ہے ان کے پاس بس اس بنیاد پر کہ میرے بیٹے نے اس مجلس میں جو گفتگو کر دی اور وہ گفتگو صحیح نکلی اور بات صحیح نکلی اور صحیح جواب جن سے کوئی مجلس ہو رہی ہے کسی نے سوال کر رہی ہے کوئی عالم دین مجلس میں ایک بچے نے کہا کہ میں صحیح جواب دیتا ہوں باپ کا کیا حل ہوگا سبحان اللہ کتنی خوشی ہوگی اندازہ لگائی تو ہم فرزندان پر ضروری ہے کہ ہم ہمارے والدین کی عزت کا ذریعہ بنیں ان کو خوش کرنے کا ذریعہ بن جائیں اس کا احتمام ہونا چاہیے اور ہمارے بچوں سے متعلق ہمیں یہ بات کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے ہمارے لیزکر آخرت بن جائیں طرفین کی طرف سے بات ہونی چاہیے ایک دوسرا موقع ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ تقریباً ساتھ ہجری کے بعد کا واقعہ ہے وہ حدیبیہ کا واقعہ تھا یہ ساتھ ہجری کے بعد کا واقعہ ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس مجلس میں ابو حریرہ کا بھی نام آتا ہے رضی اللہ عنہ اور آپ ساتھ ہجری میں اسلام قبول کیے بات عزیز ہوئی آپ کو اب کب کا واقعہ بزات نہیں معلوم ہے لیکن ساتھ ہجری کے بعد کا واقعہ ہے ایک اور پہلو یہ عظیم المرتبت والد اور جو علاق فرزند کا جو رشتہ ہے خونی رشتہ اور ایمان رشتہ ایک حدیث ہے سنن ترمیزی کی ابواب الطلاق واللعان میں عبدالعبین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان تحتی امراتوں میری زوجیت میں ایک خاتون تھی ایک عورت تھی احبوہا انتہا درجے کے مجھے محبت تھی مجھے میرے اپنی بیوی سے لیکن میرے والد کو نا پسند تھی وہ بات میرے والد پسند نہیں کرتی تھی اس خاتون کو ہوا کیا میرے والد نے کہا کہ میں اس کو طلاق دے دوں ایک طرف والد ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت ہے نا سبحان اللہ اتنی باروب صرف باہر والی نہیں گھر کے اندر بھی جو آپ تھی اپنی بیوی تھی آپ تھی اپنی آل اولاد تھی ان میں بھی ایک طرح بطلب روب تھا ان میں بھی حیبت تھی لیکن بیوی کی محبت اتنی غالب تھی کہا کہ میں نے انکار کہا میں نہیں کروں گا میں نے طلاق نہیں دوں گا کس نے کہا عبدالعب عمر نے کہا کہ میں طلاق نہیں دوں گا اور بات اتنی ہی نہیں وہ تو اہد النبوہ ہے نا نبی موجود ہے نا جھٹ سے سیدھ اللہ کے ساتھ پاس چلے گئے میں نے اللہ کے ساتھ سے کہا کہ دیکھئے اللہ کے رسول میرے والد کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں کتنا بڑا مطلبہ مجھ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے عمر بن خطاب سے پوچھا تک نہیں کہ بھئے ایسے آپ نے کیوں کہا کیا دیکھا کیا بات تھی آپ نے عبدالعب عمر سے کہا کہ یا عبدالعب عمر تلقی مراتک اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور ہوا ہی ایسے اب اس میں جو اہل علم جو باتیں بتاتے ہیں وہ یہ کہ عبدالعب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے متعلق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں زیادہ بہتر جانتے ہیں اپنے فرزن کو اپنے گھر کی خبر آپ کو زیادہ ہے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنی عظیم عظیم شان شخصیت ہیں عیم کے اعتبار سے فق کے اعتبار سے تقوی کے اعتبار سے بصیرت کے اعتبار سے کہ اللہ کے رسول صاحب انہوں نے کی آپ کی بہت ممکن ہے کہ بیوی کے ساتھ زیادہ تعلق کی وجہ سے بیوی کے ساتھ زیادہ گھر میں رہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی نیکی پر اثر پڑا ہو اس کا یہ نہیں کہ اس عورت میں کوئی آئے بھائی عورت بری ہے نہیں یہ پہلو بھی ایک ہو سکتا ہے عمر نے خطاب نے اسی بات کہے دی لیکن اس حدیث کو رکھ کر کے اہل علم نے جو فقی مسئلہ بتاتے ہو یہ کہ جو ہے اگر اس محضر رحمان مبارک قریر رحمہ خلا نے کہا کہ اگر والد کہتے ہیں کہ جو بیٹے کو طلاق دینے کے لیے ان کی بہو کو طلاق دینے نہ چاہیے اگر ماں کہتی ہے تو وہ آ کے بدر جی اولا اس لیے کہ اللہ کے ساتھ نے کہا کہ امک 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 ماں کا زیادہ مقام ماں کہتی تو کر لینا چاہیے لیکن جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ موقف درست نہیں ہے اس لیے کہ حالات پر جاتی ہے بات ہر گھر ایک جیسا نہیں ہوتا ہے حافظ ابن رجب الحمبلی رحمہ اللہ کی جو زیل طبقات الحنبلہ ہے نا ہمارے پاس کبھی دیکھا ہوگا آپ ہے تو امام احمد رحمہ اللہ کے تلامیزہ کا جو ترجمہ حیات آپ نے لکھا ہے حرف الحجہ کی ترتیب سے درست کے بعد آپ لوگ مراجہ کر کے وہاں سے لکھ لیں سندھی سندھی نہیں سندھی ایک تلمیز سے آپ کے پروسی ہوں احمد رحمہ اللہ کے پروسی ہوں اور آپ کے تلامیزہ میں سے ہیں ابو بکر الخواتیم البغدادی بارہ امام احمد رحمہ اللہ کے گھر آنا جانا ہوا کرتا تھا اچھے گہرے روابی تھے آپ کے عمر بن خطاب احمد رحمہ اللہ سے متعدد مسائل بھی آپ نے بیان کی امام سندھی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا آ کر کہ امام احمد رحمہ اللہ سے کہا کہ میرے والد کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں تو کہا کہ نہیں لا تطلق مرا تک کہا کہ اپنی بیوی کو تم طلاق مت دو کہا کہ لیکن میرے والد کہہ رہے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند سے کہا طلاق دینے کیلئے تو آپ نے طلاق دی سلے لکہ اللہ کے ساتھ نے کہا کہ طلق احمد رحمہ تک کہا کہ حطی یکون ابوک مسلا عمر کا کہا کہ تمہارے والد عمر جیسے ہو تب دینا تمہارے والد عمر جیسے ہیں کیا اب تم عبداللہ بن عمر ہو کیا یعنی تم عبداللہ بن عمر بنو اور وہ تمہارے والد عمر بنے تب جو ہے مطلب یہ قضیہ جو ہے برابر برابر رہے گا تو ایسا نہیں کہ ماں باپ اپنے خواہشات کے بنیاد پر جو ہے کسی سے جھگڑا ہو گیا کسی سے لڑکے کے سسرال والے سے کوئی ان کی بنتی نہیں ہے کچھ جھگڑا ہو گیا کوئی معاملہ ہو گیا اس بنیاد پر بیٹے پر جو ہے مطلب ظلم کریں اور کہیں کہ جو اپنی بیٹی کو اطلاق دے تو خامقہ اس لڑکی پر ظلم ایسا سب نہیں ہوگا دینی نقطہ نظر سے کوئی بات ہو تو کیا بات ہے کس نقطہ نظر سے کس طرح کی کمی بیشی ہو رہی ہے اور کمی بیشی جو کمی ہو رہی ہے اس کا اندبار ہو سکتا ہے وہ خلل دور ہو سکتا ہے وہ نقص دور ہو سکتا ہے بہت طریق صورتی ہے ایسے نہیں کہ وہ کہیں اور طلاق دے دیں جمہور اہلین میں یہی کہتے ہیں شیخ بن عباس شیخ بن عسیمین رحمہ اللہ جمعین دور حضر کے جو علماء ہیں کبار علماء ان سب کے فتاوے اسی قبل سے متقدمین کی فتاوے بھی یہی جو راجع موقف ہے بات واضح ہوگی آپ کو لیکن ہمارا موضوع سے مطالعہ جو بات یہ ہے کہ عمر بن خطاب نے اپنے فرصد سے جو بات کہی دیکھو کتنی بڑی بات ہے ہمیں اس مسئلے سے مطالعہ تفصیلی معلومات ہیں آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں قالی بن جیل نمبر سات وغیرہ کچھ ہے ہمارے پاس یہ پہنٹالی جیلدوں میں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ باپ بیٹے کا رشتہ دیکھو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کتنا قریبی تعلق کتنا گہرہ لگاؤ کہ آپ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ میں تلق تلق امرہ تک اور اللہ کے سنے اس کی تعلید کرنے اس گھرانے کی قوت دیکھی آپ بات عزی ہوگی آپ کو تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کتنی گہری نگاہ رکھتے تھے ان کے دین سے مطالعہ ان کے آقیبت سے مطالعہ ان کے نجات کو لے کر ایک باپ بیٹے کا جو سچا پیار ہوتا ہے مخلصانہ جو تعلق ہوتا ہے یہ ایک موقف ہے کتنے موقف ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں تین تین موقف بہن کی اچھا ایک چوتہ موقف یہ امام احمد رحمہ اللہ کی المسند ہے اس سے مطالعہ میں آخر میں بھی ایک بار بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی لیکن ایک چوتہ موقف جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ کو حیرت کر کے آئے تو آپ نے یہودیوں سے معاہدہ کہنا آپ نے لیکن بنو قینقہ بنو نظیر پھر بنو قرائزہ ان سب نے اہل شکنی کی ان کو جب جلاوتن کیا گیا بنو قرائزہ سے مطالعہ قتال ہوا قتل کیا گیا ان کے ان کی رجال کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پورے جزیرت العرب سے تو اللہ کیسے نہیں نکالینا لیکن آپ کا ارادہ تو تھا آپ کا ارادہ تو تھا اور جو ہی ان کی اہل شکنی کے وجہ سے کبھی بھی ان کو نکالا جا سکتا تھا حالانکہ زمینیں انہی کے پاس تھی خیبر وغیرہ کی جب خیبر فتح ہونے کے بعد یہی اس پر کام کیا کرتے تھے البتہ اس کا جو ہے مطلب اس کے آمدنی وغیرہ سب جو ہے ایک خاص طرص پر لیا جاتا تھا لیکن یہ زمینیں انہی کے پاس تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں مکمل طور پر یہود کو پورے جزیرت العرب سے ان کا اخراج ہو گیا ان کو نکالا گیا پورے جزیرت العرب سے یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں آپ کے علمے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے کیوں کر یہ قدم اٹھایا عمر بن خطاب نے رضی اللہ عنہ وہ میں آپ کو بتا رہا اس کا پس منظر امام احمد بن رحمہ اللہ کی جو المسند ہے اس میں جو خلفہ اربع پھر اس کے بعد عشر مبشرہ کی جو بقایا ہیں ان کی جو مساند اس میں اگجا کی گئی ہیں پھر بات کے دیگر صحابہ کی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے یہ جو شیخ شعب ارناوت رحمہ اللہ ان کے زیر اشراف جو کام ہوا ہے نا اعتباس یہ جل نمبر ایک ہے اور صفحہ نمبر اے دو سو اکاون شاملہ میں بھی یہی ہے اس کا پی ڈی ایف بھی ہے آپ لوگ بابنے نقل کر لیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدث نا یعقوب قائل حدث نا بی عنی بن عساق قائل حدث نا ابن عساق مدلس ہیں لیکن انہوں نے تحدیس انہوں نے سما کے سرات کی ہے تحدیس تحدیس یہاں پر ثابت ہے کہتے ہیں کہ قائل حدث نا فعن مولا عبداللہ ابن عمر ان عبداللہ ابن عمر فسپس طرح پر غور کیجئے میں پوری روایت نہیں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو ہمارے موضوع سے مطالع جو بات ہے وہ آپ اپنے سامنے رکھیں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ خرجتو آنا والزبیر والمغداد والمغداد ابن الاسود الى اموالنا بخیبر نتعاہدوها کہ میں زبیر ابن عوام اور مغداد ابن الاسود وہ دونوں تسابقین اولوین میں سے ہیں ہم تینوں خیبر کے طرف گئے اس لئے کہ خیبر کی زمین جو تقسیم کی گئی مطلب مجاہدین میں جو دی گئی تھی تو ہم اپنے اپنی زمین کا جو حصہ ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے اس کی نگرانی کے لیے کیا صورتحال ہے کیا حالت میں ہے وہ دیکھنے کے لیے ہم گئے تھے ہم تینوں خیبر کے پاس مدینے سے ہوا کیا جب ہم وہاں پر گئے جب ہم وہاں پر گئے خیبر میں تفرقنا پی ہموالی نہ یعنی وہ ان کی زمین کی طرف سلے گئے وہ ان کی زمین کی طرف سلے گئے سب ہم پھیل گئے بڑھ گئے ہم قَال فَعُدِيَ عَلَيَّ تَحْتَ اللَّيِّ وَأَنَا نَائِمٌ عَلَى فِرَاشِ میں رات میں سو رہا تھا میری بستر پر اچانا کچھ لوگ آئے مجھ پر حملہ کر دیئے فَفُدْيَعَتْ يَدَايَ مِنْ مِرْفَقَيَّ حتیٰ کہ جو ہی کہا میرے ہڈک ہی سک گئی مطلب خاپیں توڑ دیئے انہوں نے میرے یہ صورتحال ہو گئی فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اُسْتُسْرِخَ عَلَيَّ صَاحِبَایَا فَأَتَيَّانِي فَسَأَلَانِي عَمَّنْ صَنَعَهَا ذَبِكَ صبح ہوئی تو میرے ساتھی آئے اور آ کر کے دیکھا کہ کیا صورتحال ہو گئی ہے بہرحال میں نے کہا کہ بھئی مجھے تو کچھ نہیں معلوم ہے کون آ کر کے گئے کیا مارے کون کی نہیں معلوم ہے لیکن فَأَصْلَحَا مِنْ يَدَيَّ میرے ہاتھ کو درست کر دی رونے ہنڈی تو جوڑ دی رونے ہنڈی تو میری جوڑ دی رونے لیکن ثُمَّ قَدِمُ بِعْلَى عُمَر پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو انہوں کے پاس لے کر کے آئے اور سارا مسئلہ ان کے سامنے رکھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سنتے ہی کہا کہ حَذَا عَمَلُ يَهُود یہ یہودیوں نہیں کیا ہو گئی ہے اب اس کے بعد دیکھو آپ نے لوگوں کو جمع کیا بہت ممکن ہے جمعہ کا خطبہ بھی رہا ہو یا عام ایسی لوگوں کو جمع کیا لیکن قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ یا ایوہ الناس انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عامل یهود خیبر عَلَىٰ أَنَّا نُخْرِجُهُمْ اِذَا شِئِنَا ہم نے اللہ کے سور کی حدیث سنائیں کہ اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ معاملہ کیا ایک معادہ تھا اور معادہ اسی بنیاد پر تھا کہ ہم جب چاہیں گے ان کو نکال سکتے ہیں کسی کی کھیتی ہے وہ کسی کو دیتا ہے مزارات پر اور معادہ ایسا ہوا ہو کہ آپ کام کیجئے میں جب چاہوں گا آپ سے نکالوں گا اگر وہ کام شروع بھی کر دیا ہے بہت کچھ تب بھی ہم چاہے تو اس سے نکال سکتے ہیں لیکن اس کا وہ خرصہ ہم دے دیں گے یہی اسلامی نخت نظر سے صحیح بخاری میں بھی روایت ہے لیکن میں یہاں سے کیوں سنا رہا ہوں یہ پس منذر وہاں نہیں یہ اتنی ساری تفسیلات وہاں نہیں حالانکہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے کتاب مشارعہ میں دیکھ سکتے آپ انشاءاللہ کیا بولتا ہے کتاب کتاب الشروط میں کتاب الشروط میں دیکھے آپ وہ حدیث موجود ہے میں کہوں سے کتاب بولتا تھا نہیں 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 کتاب مشارعہ کوئی کتاب نہیں ہے کتاب الشروط کتاب الشروط میں اس میں دیکھی کہا کہ اللہ کے رسول نے یہی تو معادہ کہا تھا نا کہ آپ کام کرتے نہیں لیکن جب چاہیں گے ہم نکالیں گے آپ نکال وَقَدْ عَدَو عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَر فَفَدَعُوا يَدَيْهِكَ مَا بَلَغَكُمْ اب تم لوگوں کو خبر ملی ہے نہیں ملی ہے دیکھو ہمارے فرزن کے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے ہمارے فرزن کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہاں پر توڑ دیں زیادتی کی ہے ان کے ساتھ اب یہ برداشت نہیں ہوگا اب ان کو یہاں سے نکال آ جائے گا اور فعلال فرم نکال آپ اس سے پہلے بھی کچھ حادثات آپ کو اسے ملے تھے یعنی ایک باپ بیٹے کا جو رشتہ ہے جو جذبات ہیں یعنی کس خدر آپ کو تکلیف ہوئی اپنی فرزن کو اس حالت میں دیکھ کر کے ایسا نہیں کہ آپ نے خواہشات پر عمل کرتے ہوئے اپنے فرزن کی نام پر ایسا کیا ہو لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ کے وہ فرزن بھی ہیں عبداللہ بن عمر ایک عام مسلمان ہے ایک عام مومن ہے ساتھ میں آپ کے گھر کے فرد ہیں یہ بھی تو آپ کے سامنے ایک منظر ہے اور حدیث رسول بھی ساتھ دے رہی ہیں آپ نے مکمل طور پر ان کا اخراج کیا آپ نے پس منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں باپ بیٹے کا جو رشتہ ہے صحیح بخاری کی جو کتاب شروع تھے اس کا میں آپ کو حدیث نمبر بول دیتا ہوں آپ لوگ بعد میں دیکھ لیں جیئے دو ہزار سات سو تیس کتاب شروع تھے آپ لوگ بعد میں دیکھ لیں اس کو کتنے موقع میں نے بیان کیا آپ کے سامنے چار چار موقع بیان کی بس اچھا ایک اور موقع پانچوہ موقع کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی جب وفات ہوئی تو وہ جو حادثہ ہے مطلب اس میں کئی باتیں ہیں عمر بن محمون رحمہ اللہ کبار تعبین میں سے ہیں بلکہ وہ مخضرم ہیں وہ تو انہوں نے تفصیل سے بات بیان کی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی وفات سے پہلے میں مدینے میں تھا آپ نے حضیفہ کو عثمان کو رضی اللہ عنہما بلائے بلا کر کہا کہ بھئی حراق فتح ہو رہا ہے کتنا ٹیکس لے رہے ہیں لوگوں سے آپ کے کیا کچھ کرنے ہیں لوگوں پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے لوگوں پر زیادتی تو نہیں ہو رہی کہا کہ یہی باتیں ہو رہی تھی لگبنگ اس کے چار دن کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا کہ فجر کی نماز کے لئے کھڑے ہوئے سب بندی کی آپ نے آپ نے سوئے تو یوسف صورت النحل یا ان جیسی صورتوں کو اکثر پڑھایا کرتے تھے طویل صورتوں کو آپ نماز کے لئے کھڑے ہوئے کچھ دیر کے بعد اچانک آپ نے کہا کہ مجھے کسی نے قتل کر دیا ہے مجھے کسی کتے نے کارد دیا ہے پھر ہوا یہ کہ ایک شخص نے جو ابو لیلو فیروز تھا اس نے آپ کو جوہے جو 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 جھراتا وہ گھومتے تھے پیچھے سے اور جو لوگ آئے تھے سامنے اس کو پکڑنے کے لئے تقریباً سات افراد کو وہیں پر اس نے ختل کر دیا تھا اس نے ابو لیلو فیروز تھا اور دور نکلا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جوہے عبد الرحمان بن عوف کو بلائے بلائے وہ نماز پڑھائے لوگوں کو پیچھے پتا ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے بس آواز رک گئی تھی آواز نہیں آ رہی تھی لوگوں کو نماز ہوئی نماز ہونے کے بعد جوہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو لے جایا گیا کہ جگہ لٹایا گیا اور آپ کو جوہے کچھ مشروب دودھ وغیرہ پلاتے تو انٹرنے سے نکل جاتا تھا وہ اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا میں یہ سب تفسیرات نہیں بتا رہا ہوں آپ کو ہمارے موضوع سے متعلق جو بات یہ ہے کہ بعد میں معلوم ہوا کہ جوہے کس نے ختل کیا ہے عبداللہ بن عباس کو فرون بھیجا کے جاؤ جا کر دیکھ کر کہا ہو کہ کس نے ختل کیا ہے تو کہا کہ اس نے ابولولو فیروز نے کہا کہ اچھا وہ لوہر اس نے پیش کیا ہے تو عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر کے خبر دی اور عباس رضی اللہ عنہ ان کے پاس کئی عجمی غلام تھے اور یہ اکثر منع کر دیکھتے تھے عجمی کو ہاں جمع کرنے سے اس لیے نہیں کہ جو عرب اور عجم کی تفریق کیلئے ایک ماحول جو تھا خالص عربی ماحول کتاب سنت اس کے نصوص کی تحفظ کیلئے ایک ثقافت جو تھی نا اس کی حفاظت کیلئے تو یہ عجمیوں کی کسرت سے ایک طرح سے نالان تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو کہا کہ عبداللہ بن عباس سے تمہارے جو تمہارے پاس یعنی تمہارے والد کے پاس اتنے عجمی جو نوکر چھاکر ہیں میں نے کتنا منع کیا کہ بھئی کیوں یہ اتنے ہیں یہاں پر تو کہا کہ آپ بولیں تو ہم ان کو سب کو خطر کر دیں گے کیسے کہا عبداللہ بن عباس سے کہا کہ بھی نہیں نہیں یہ تو غلط سوچے یہ وہ سب کلمہ پڑھے ہوئے ہیں اسلام قبول کیا ہے نوازیں پڑھ رہے ہیں حج کر رہے ہیں آپ ان کو خطر کریں گے یہ تو غلط بات ہے وہ پہلے سوچنا چاہے تھا آپ کو بہرحال یہی صورت یا حال تھی اب یہاں سے ہمارے موضوع مطالق جو بات ہے وہ بات میں آپ کو سناوں گا اب دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں دیکھیں ہوا ایسے کہ سب لوگ گھیرے ہوئے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ صحیح بخارکی کتاب فضائل صحابہ ہے حدیث نمبر ہے تین ہزار سات سو تین ہزار سات سو باب باب ہے ترجمت الباب باب قصت البیعہ والاتفاق على عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نظر اپنی فرزن پر پڑی عبداللہ بن عمر پر اس وقت اس حادثے کے بعد سمجھ رہے ہیں آپ نے اپنے فرزن سے کہا کہ یا عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عمر کہا کہ انظر ماذا علیہ من الدین کہا کہ دیکھو میرا حساب کتاب کتنا ہے کتنا خرض ہے میرا فحسبوہ فوجدوہ ستتا و ثمانین الفا او نحوہ تقیباً چھہسی ہزار ہو سکتا ہے درہم ہو دینار ہو چھہسی ہزار یہ آپ کا قرضہ تھا آپ نے اپنے فرزن سے کہا ان وفالہو مال آل عمر فعدہی من اموالہم و الا فصل فی بنی عدی بن کعب ف ان لم تفی اموالہم فصل فی قریش و لا تعدوہم الى غیرہم فعدی عنی هذا المال کہا کہ دیکھو میرے پاس جو مالیت ہے یا میرے خاندان والوں میں میرے فرزندان میں میوی کا جو پیسہ ہے وغیرہ جو بھی ہیں کہا کہ ان سب کے پیسوں سے اگر یہ خرضہ چھکا دیا جا سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر اس سے نہیں ہو رہا ہے تو بنو عدی بن کعب ان سے دریافت کرلو اس لئے کہ قریش کی یہ شکھ ہے اگر ان سے نہیں تو اور تھوڑی حسط لے کر آؤ کہ قریش سے یہ پیسہ لے کر یہ خرضہ میرا ادا کر دو لیکن جو ہے قریش سے باہر نہیں جانا یہ آپ نے بات کہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم نے اپنے فرزند سے یہ بات کہی باپ بیٹے کا رشتہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ایک اور بات وفات کی بات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم نے اپنے فرزند سے کہا کہ انطلق الہ عائشة ام المؤمنین اور کہا کہ فوراں ام المؤمنین عائشہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ یقرہ علی کا عمر السلام عمر السلام کہہ رہے ہیں ایسے کہنا وَلَا تَقُلْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ امیرُ الْمُؤْمِنِينَ عمر بن خطاب سلام کہہ رہے ہیں ایسا نہیں کہنا یعنی کہ عمر سلام کہہ رہے ہیں کیوں؟ فَإِنِّي لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ عَمِيرٌ آج میں عمر المؤمنین نہیں وَقُلْ يَسْتَعْذِرُ عُمَرِ الْخَطَّابَ اَن يُتْفَنَ مَعَ صَاحِبَي عمر بن خطاب یہ اجازت مانگتے ہیں آپ سے کہ آپ کے حجرے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دفن کیا گیا ہے پر عمر بن خطاب صدیق کی جو تفین ہوئی ہے اب میں بھی یہی پر جو ہے میری تفین ہو جائے یہ میرا ارادہ ہے میری تمنہ ہے عمر المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ گئے فَسَلَّمَ عبداللہ بن عمر نے سلام کیا وَاسْتَعَذَنَا اپنی اجازت مانگی فُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا پھر حاضری دی فَوَجَدَهَا قَاعِدَاً تَبْكِم آپ رو رہی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اس حادثے کو لے کر آپ نے کہا کہ عمر بن خطاب السلام عمر بن خطاب آپ کو سلام سناتے ہیں وَيَسْتَعَذِنُ أَنْ يُتْفَنَ مَعَ صَاحِبَي فَقَالَتْ كُنْتُ اُرِيدُهُ لِنَفْسِ یہ تو جگہ میں نے اپنی لئے لے رکھی تھی نا اس لئے کہ ایک تو میرے شوہر ہیں میرے والد ہیں میں بھی یہی پر دفع میری تکوین یہی پر ہو جائے وَلَا أُوْثِرَنَّهُ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِ لیکن آج انہوں نے طلب کیا نا تو میری ذات پر میں ان کو ترجیح دیتی ہوں فَلَمَّا أَقْبَلَ قِيلَ حَذَا عَبْدُلَىٰ بِن عَمَرَ قَجَّعَا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تو بھیج دیا تھا نا ان کو تو آئے لوگوں نے کہا کہ عبدالعب بن عمر آ چکے ہیں عمر بن عائشہ کے پاس جا کر کے آ چکے ہیں تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے جرح بٹھاؤ آپ کو بٹھایا گیا تو آپ نے تیک لگا کر کے بیٹھے آکے مالہ دیکھ کیا بھی کیا خبر لائے ہیں کیا کہا عمر بن عائشہ نے کہا کہ اللَّذِي تُحِبُّوا يَا أَمِرَ الْمُؤْمِنِينَ کہا کہ اے امِرَ الْمُؤْمِنِينَ آپ کی جو پسند تھی نا انہوں نے وہی بات کی ہی کہا انہوں نے وہ جگہ دے دی آپ کے لئے قَالَ الحمدللہ مَا كَانَ شَيْءٌ أَحَمَّ إِلَيَّ مِن ذَالِك فَإِذَا أَنَا قَوَيْتُ فَحْمِلُونِمْ ثُمَّ سَلِّمْ فَقُلْ کہا کہ میرے لئے تو یہ سب سے بڑی چیز ہے فی الحال کے لئے لیکن پھر بھی جب میرے جنازے کو اٹھا کر لے کے جاؤ تب بھی ایک مطابق پوچھنے نا ان سے اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ وہ بقی والغرقات ہی میں جا کے مجھے دفنا دینا تب بھی اجازت لے نا ان سے کیونکہ اب انہوں نے اجازت دی دی ہوگی میں باعیات ہوں یا جذبات بھی کوئی معاملہ ہوا ہوگا لیکن میری وفات کے بعد جب میرا جنازہ لے کر کے جائیں گے تب دوبارہ پوچھنے نا ان سے بہرحال وہ بات ہو گئی اب دیکھو ایک اور بات جو عمر بن خطاب اور عبداللہ بن عمر سے جڑی ہوئی بات ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ابھی وفات نہیں ہوئی تھی تو وہاں کھڑے ہوئے افراد تھے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ وسیعت کر دیجئے کہ آپ کے بعد امیر الممین کون ہوں گے آپ نے کہا کہ دیکھو ایک طرف میرے پاس اللہ کے رسول کا کردار ہے آپ نے یعنی کسی کو بنائے نہیں تھے اور ایک طرف اب ابو بکر کا کردار ہے میرا نام جو ہی انہوں نے نام زد کر کے چلے گئے تھی اب میرے ساتھ میں دونوں کردار موجود ہیں اب خاموش رہے میران لوگوں کے کہنے کی وجہ سے آپ نے کہا کہ جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو جو عشر مباشرہ تھی اس میں سے ابو بکر کا انتقال ہو گیا تھا ابو عبدالل جرہ کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ کی یہ صورتحال ہے باقی بچے سات آپ نے سات نام لی زبر بن عوام کا علی بن عبی طالب کا آپ نے کہا کہ اس میں عبدالل بن عمر بھی ہوں گے لیکن کس اعتبار سے یہ اس کے امیدوار نہیں ہوں گے کہ خلیفہ کن بنیں گی بس یہ مشاورت میں رہیں گے بس اس میں شریک رہیں گے معاملے کو حل کرنے کے حد تک یہ بات کہی ہے عبدالل بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں دیکھو ان کا میں جملہ پڑھ کر کہ آپ کو سنا دیتا ہوں آپ نے کہا جی فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهِ اِجْتَمَعَ هَا أُولَائِ الرَّحْدِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ اِجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَىٰ سَلَاقَةِ بِنْكُمْ نہیں نہیں اس سے پہلے اس سے پہلے یہاں ہیں دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبدالل بن عمر کا اس میں کوئی رول نہیں رہے گا کہ وہ مطلب خلیفہ نہیں بنیں گے لیکن خلافت کے لئے جن کو ہم نے نام لیے ہیں ان اس معاملے کو حل کرنے کے لئے عبدالل بن عمر رہیں گے کتنا بھروزہ کیا آپ نے کتنا اعتماد جاتا ہے آپ نے اس سے اندازہ لگائے کہ عبدالل بن عمر کا بحیثت فرزن بحیثت عالمی دین بحیثت بصیرت رکھنے والے فقیم کتنا بڑا مقام تھا عبدالل بن عمر بن خطاب کے بارے عبدالل بن عمر کا چلیے آخر میں ایک دو موقف ہوں آپ کے ساتھ میں پیش کر دیتا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے یہ ہے کتاب منعقب الانصار کتاب منعقب الانصار میں ایک حدیث ہے ابو موسیٰ علیہ شاری رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ علیہ شاری رضی اللہ عنہ ان کی جو فرزن ہے نا ابو بردہ ان کا نام جو یہ غالباً عامر بتایا جاتا ہے اختلاف کے ساتھ لیکن اتنی بات تو پکی ہے کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلافت کے آواخر میں یا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے آغاز میں ان کی ولادت ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمان نہیں پایا انہوں نے یا پایا ہے تو بلکل ان کی زندگی کے آخری دنوں میں بلکل چھوٹی عمر کے تھے وہ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد ہی کا قصہ ہی ہے حدیث نمبر ہے تین ہزار نو سو پندرہ حدیث بھی غور کیجی ابو بردہ جو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں وہ کہتے ہیں قال علیہ عبداللہ بن عمر مستی عبداللہ بن عمر نے کہا میرے والد نے ایک موقع پر آپ کے والد سے ایک بات کہی تھی پتا ہے نہیں پتا ہے آپ کو کہا کہ جو ہی بتا دیجئے کیا باتیں مجھے نہیں معلوم ہیں کہا کہ میرے والد نے عمر نے آپ کے والد ابو موسیٰ سے ایک مرتبہ کہا تھا میرے والد نے کہا تھا آپ کے والد سے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں ایمان لائے نمازیں پڑھیں بہت کچھ نیکیاں کی ہم نے اسلام کے سر بلندی کے لئے بھاگ دوڑ کی سب کچھ کی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہماری وہ نیکیاں مقبول ہو جائیں اسی بنیاد پر ہمارا حساب کتاب ہو اللہ کے رسول کے بعد ہم نے جو بھی کیا ہے یہ سب جو ہے مطلب نظرانداز کر دیا جائے نہ ہم کو اس کا عجر چاہیے نہ گناہ چاہیے بھی کچھ بھی نہیں چاہیے ہم کو جو ہے اللہ کے زمانے میں کہتے ہیں ہم کو بس اسی پر مل جائے ہم کو عجر کیا ہمارے لئے خوشی کے بات نہیں ابو مرسلہ شریف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں لا واللہ میں اس سے خوش نہیں ہوں قد جاہدنا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اللہ کے رسول کے بعد جہاد کیا ہے وَصَلَيْنَا وَسُمْنَا وَعَمِلْنَا خَيْرًا اللہ کے رسول کے بعد ہم نے نمازیں پڑھیں روزیں رکھیں بہت کچھ نیک عامال کیے وَأَسْلَمَ عَلَى يَدِينَ بَشْرٌ سیکھڑ لوگوں نے ہمارے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے وَإِنَّا لَنَرْجُدْ عَلِكُ میں تو اس کی بھی وہ نیکی بھی مجھے چاہیے ایسے آپ کے والد نے میرے والد سے کہہ دیا تھا لیکن میرے والد نے کہہ دیا تھا کہ نہیں میں تو اللہ کے سر کے زمانے میں جو میں نے کیا آپ کی زندگی میں میں تو چاہتا ہوں کہ بس اس جی کا حساب کتاب ہو میرا یہ سب باتیں ہوتی رہی لیکن ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ عنہ کے جو فرزند ہیں انہوں نے بلا آخر کہا اِنَّا عَبَاكَ وَاللَّهِ خِیرٌ مِّنْ عَبِي برحال باتیں اپنے جگہ پر ہوں آپ کے والد تو میرے والد سے بہتر ہیں میرے والد کون ہے ابو موسیٰ علیہ شریعہ آپ کے والد کون ہے عمر اس معاملے میں نہیں ہر معاملے میں آپ کے والد کے ہر سوچ ہر بات ہر پہلو میں آپ کے والد میرے سے بہتر ہی میرے والد سے تو آپ کی وفات کے بعد بھی عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے متعلق متحدد باتیں کیا کرتے تھے جو ایک طرح کا باپ بیٹے کا جو رشتہ ہوتا ہے خونی ہو یا ایمان رشتہ ہو اس کے لئے میں نے کچھ جھلکیں آپ کے حسابیں رکھی ہیں آج کی اس نشت سے متعلق ایک آخری بات ہوئی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی جو فرزند ہیں عبداللہ بن عمر ان دونوں کا ایک آپس ہی اس پہلو سے بھی رشتہ ہے کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے صرف باپ ہونے کی حیثیت سے متاثر نہیں تھی اتنا ہی نہیں باپ ہونے کے اعتبار سے گھرے لوئے اعتبار سے ہوتے نہیں کہ بیوی سے کیسا رشتہ ہوتا ہے پڑوسوں سے کیسا رشتہ ہوتا ہے رشتہ داروں سے کیسا رشتہ ہوتا ہے دوستوں سے کیسا رشتہ ہوتا ہے ان کی نماز ایک بیٹا نظر رکھتا ہے نا تو کہا کہ اس اعتبار سے وہ متاثر تھے کہ میرے والد بہترین باپ بہترین شوہر وغیرہ وغیرہ لیکن اس پہلوں سے بھی کہ میرے والد کا جو علم ہے میرے والد کی جو بصیرت ہے میرے والد صاحب کے پاس جو اللہ رب العالمین کی دین کا جو علم ہے اس سے بھی متاثر عمر بن خطاب کے اشتہادات سے متاثر اس لئے اہل علم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جو فتاوے ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ تقریبا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہمہنگی اتنے متاثر ہو اپنے والد سے ہر پہلوں میں متاثر حتیٰ کہ آپ دیکھو کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے باب الفرم فالعلم اس میں امام مجاہد رحمہ اللہ کون امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو حدیث ہے حدیث نمبر غالباً باہتر ہے صحیح بخاری کی کتاب العلم یہ حدیث سامنے رکھئے اپنی باب الفرم فالعلم حدیث دیکھے امام مجاہد کہتے ہیں کون امام مجاہد رحمہ اللہ صحیبت ابن عمر الى المدینہ فلم اسمعہو يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثاً واحداً میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکہ سے مدینہ تک گیا یہ آج کے دور میں بھی جائیں گے نا تو پچاسوں باتیں ہو جاتی ہیں سہیکوں باتیں ہو جاتی ہیں آج کے دور میں بھی تیز رفتار بس میں بھی جائیں گے تقریباً پانچ سالے پانچ شہ گھنٹے لگ جاتے ہیں لیکن اگر اس دور میں بات کریں گے تو پندرہ دن کے سفر میں کہتے ہیں کہ میں نے پورے پندرہ دن کے سفر میں ایک حدیث سنی میں نے حدیثیں سناتی نہیں تھی وہ ایک حدیث پورے پندرہ دن کے سفر میں اور وہ حدیث وہی ہے جو حدیث جمعہ میں نے ابھی سنایا ہے آپ کو مظل المؤمن مظلی شاہ جا رہا تو اس حدیث کو انہوں نے سنایا اس حدیث کے شرح میں ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں دراصل یہ آپ کے والد سے بڑے متاثر تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صیرت پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ رسول اللہ کے بارے میں کوئی حدیث سنا تھا تو بہت سخت سخت موقف اختیار کرتے ہیں ابو مسلحہ شریف رضی اللہ عنہ کو تین مطلب اسلام کر کے چلے گئے کہا کہ یہ اللہ کے سور کے حدیثیں اور کون شاہد ہیں بعد میں آپ مسلحہ دلخدری بھی لے آپ کو حدیث ہے نا یہ صحیح بخاری کی حتاب الاستیزان نے آپ دیکھ لیجئے تو اتنا سخت موقف اختیار کیا آپ نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مطلب کہا تھا کہ کتنی حدیثیں سنا رہے ہیں پر اللہ کے رسول کے نام پر مطلب ہی کہ یہ نہیں کہ ان کو شک تھا ان کو جو مطلب تحمت لگاتے تھے نہیں وہ احتیاط کرتے تھے کہ رسول اللہ کے نام پر کوئی بھی بات کوئی بولنے سے پہلے مطلب سوچ لیں معلوم کر لے کہ وہ نبی کی بات ہے کی نہیں تو بہت ہی گریز کرتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو کہا کہ یہ پورے سفر میں پندرہ دن میں ایک حدیث سنائے کیوں کہا کہ آپ نے والے سے متاثر کہ آپ نے کم سے کم حدیثیں سنائیں اس لئے امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام نافع رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس کی بھی مجلس میں بیٹھا امام زوری کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کی بھی مجلس میں بیٹھا اور امام نافع کے حوالے سے امام زوری کہتے ہیں کہ امام نافع نے کہا کہ میں عبداللہ بن عباس کی بھی مجلس میں بیٹھا اور ان کی مجلس میں بیٹھا میں کس کی مجلس میں عبداللہ بن عمر کی وہ لوگوں کو برابر مسائل بیان کرتے رہتے تھے لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خاموش رہتے تھے بولتے تھے کہ جائی جائی ان سے پوچھو بتاتے ہی نہیں تھے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اگر آپ اتنا کم حدیث سنانے والے تھے تو اتنی روایت اے کہاں سے آپ سے تو کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اکثر حدیث ہیں آگے بڑھ کے سناتی نہیں تھے لوگ سوال کرتے تھے تب ہی آپ حدیث سناتے تھے کسی نے پوچھا تو حدیث سنیں کسی نے پوچھا تو حدیث سنیں آپ مکہ میں تھے مدینے میں تھے آپ مصر بھی گئے تھے تو آپ کے تلامیزہ کی تعداد زیادہ ہے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا زیادہ عمر بھی آپ کی لمبی تھی تیریتری جن میں آپ کا انتقال ہوا اس حجات سے آپ کی مر بھی زیادہ ورنہ فی نفسی آپ نے آگے بڑھ کے سنائے ہیں آپ نے سمجھا بھی ذوات کو تو یہ بات آپ نے کہی عمر بن خطاب عبداللہ بن عمر کے حق میں رضی اللہ عنہ امام میں نے مصنط احمد بن حمل میں جو مصنط احمد ہے نا میں نے اس کو پڑھا سبحان اللہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ تلامیزہ کون کون ہے ابو حریرہ ہیں عبداللہ بن عباس ہیں دیکھر صاحب آپ ہیں کہا کہ بیشتر روایت ایسی ہیں جو عبداللہ بن عمر ہیں جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں بیشتر حدیث اور دین کے متعدد مسائل میں حدیث زبیل اس کے اکوازی مسائل ہے حدیث زبیل کس کی روایت مرویات میں سے ہے عمر بن خطاب کی ان سے کون روایت کرتے ہیں ان کے فضل عبداللہ بن عمر نے تو یہ عبداللہ بن عمر نہیں ان کے والد کا ایک بڑا حصہ جو ہم تک پہنچایا دین کا بڑا حصہ ان کے والد سے لیا انہوں نے اور لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کے پوچھنے پر آپ نے کہی یہ باتی ہے اور یہ جو کتاب لائیوں میں حلیت الاولیاء اس میں میں عبداللہ بن عمر کا ترجمہ حیات پڑھ رہا تھا اس میں زید بن اسلم رحمہ اللہ کے جو والد ہے اسلم القرشی العدوی ان کا میں قول پڑھ رہا تھا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں آپ نے کہا کہ ما ناقتن اولت فصیلہا جلد نمبر ایک ہے صفہ نمبر 377 سے بعد میں آپ لوگ اس کو نکلے آپ نے کہا کہ یعنی ایک جنگل ہے ایک اونٹنی مطلب نکل گئی بہت دور اپنی مالک کے گھر سے نکل گئی بہت دور چلے گی اونٹنی ویسے اونٹنی آپ تو اپر آئے گی نہیں لیکن مالی جی کے اونٹنی جب تلاش کرتی ہے یہ عربوں کا معاملہ ہے وہ بہتر جانتے ہیں اونٹنی کے اندر کیا کیا سفات ہوتی ہیں کہ ایک اونٹنی جتنا اپنے نشانات کو دیکھتے ہوئے آتی ہے کہ میں کہاں کہاں جانا ہے کدھر جانا ہے مالک کا گھر کا ہم کتنی وہ ٹھوس تلاش کرتی ہے وہ مطلب سمجھ رہے ہیں کتنی گہری نگا رکھتی ہے کہ اس سے کہیں زیادہ عبداللہ بن عمر اپنے اپنے والد عمر کے اشتہادات پر ان کے فتاہوں پر ان کے نظریات پر ان کے خیالات پر گہری نظر نگا رکھتے تھے یہ بات آپ نے کہی ہیں تو یہ ایک کچھ پہلو ہیں اس سلسلے میں میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میں نے استحاب کیا ہے احاطہ کیا ہے میں نے لیکن کچھ اہم اہم پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھی بتانے کے لیے کہ باپ بیٹے کا جو ایمانی اور خونی جو رشتہ رہا ہے یہ ہمارے گھروں کا حال ہونا چاہیے یہ ہمارے گھروں میں بات ہونی چاہیے اپنی مچوں کے لیے ہم صرف کھانے پینے کا بندوبست نہیں کرنا چاہیے ان کے لیے پہنے اوڑنے کا یا عام تعلیم کا بلکہ ایک ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے لیے دین بھی برابر کا ہو بلکہ دین غالب ہوں اور جو فرزندان ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے زخیر آخرت بنے ان کے لیے صرف خروعی کا ان کی عزت کا ان کے اچھے نام کا اللہ کے ان کے بڑے مقام کا جو یہ ذریعہ بننا چاہیے والدین کے لیے کبھی بھی رسوائی کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں لائق فرزند اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں باب بنائیں ہوں تو ہمیں ایک لائق باب بننے کے لائق توفیق دے سعادت دے سبحانہ اللہ و بحمد شدو اللہ علاہ اللہ استغفیر و قواتب علیکہ